دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اندین انداللہ علیہ السلام السلام علیکم سامین کرام آج کی اس ویڈیو میں با سلسلہ امیاء آج جس نبی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور صورت حجر میں جن کا ذکر ہے اور خالق کائناک نے اشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک صاحب حجر نے پیغمبر مرسل کو ایک کی تقضیب کی حجر شہر یا وادی کا نام ہے جس میں قوم سالے ساکن تھی اور ہم نے اپنے موجزات و نشانیاں پیغمبروں کو عطا کی وہ قوم ان موجزوں سے روگردانی کرنے والی تھی وہ لوگ جب کے بلاؤں سے بے خوف تھے تو پہاڑوں کو کاٹ کر مکانات بناتے تھے تو ان لوگوں کو صبح ہوتے ہی صدا محیب نے لے ڈالا پھر ان سے کچھ فیدہ نہ ہوا جو کچھ وہ کر چکے تھے یہ آیت نمبر اسی تاکی آسی سورت حجر پارہ نمبر چودہ ہے آج جنابِ صالح علیہ السلام کا لکر ہے حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اور ان کا شجرہ نصب کتبِ راوندی نے کہا ہے سالِ سمود کے بیٹے وہ آتر کے بیٹے وہ عرم کے وہ سام کے اور وہ نو کے فردن تھے مشہور یہ ہے کہ سالِ پسارِ عبید پسارِ عاصف پسارِ عبید پسارِ حاور پسارِ سمود پسارِ آتر پسارِ عرم پسارِ سام پسارِ نو یہ تو ان کا شجرہ نصب تھا لیکن ان کی تاریخ یوں ہے کہ سولہ سال کی عمر میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور حکم وہاں خداون تعالیٰ کا کہ اے سالِ جاؤ اور قوم کو جا کر تبلیغ کرو میری توحید کی تبلیغ کرو اور اپنی رسالت کی تبلیغ کرو یہ حکم وہاں سولہ سال سے ایک سو بیس سال عمر ہو گئی صرف ایک گروہ تھا جو اتباہ کرتا تھا اور باقی دو گروہ جو تھے وہ انکار کرتے تھے شاک کرتے تھے اس طرح ایک سو بیس سال کی عمر میں بھی تبلیغ کرتے اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میری قوم میں سولہ سال کی عمر سے آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور اب میری عمر ایک سو بیس سال ہو چکی ہے آپ کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آئی میں روزانہ آتا ہوں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں آپ کے سامنے دلائب رکھتا ہوں آپ کو دعوت حق دیتا ہوں لیکن آپ ہیں آپ پر حصل نہیں ہوتا یہ عجیب سی بات ہے جس طرح روایت میں بھی ہے کہ حضرت امام صادق سے منقول ہے کہ کسی نے حضرت صالح کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام وہ کیسے تھے اور ان کے بارے ملک رسالت امام نے بھی یہ سوال حضرت جبریل سے بھی کیا تھا جناب رسالت امام نے فرمایا تھا اے جبریل یہ سالے کی قوم کو سراغ کیوں ملی ان کی حلاقت کیوں ہوئی کیسے ہوئی یعنی سوال جو کیا وہ مقصود تھا تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہن جائے حالانکہ نبی کو تو خالق کے قینات نے سب کچھ بتا دیا تھا لیکن مقصود جو تھا وہ صرف لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا تو جناب جبریل نے پھر بتایا کہ سولہ سال کے عمر سے صالح علیہ السلام اپنی امت کے پاس آئے اور ایک سو بیس سال تک تبریغ کرتے رہے اس حد تک پہنچنے یعنی جتنا وقت لگا عرصہ لگا قوم کے اندر کوئی زیادہ تبدیل ہی نہ آئے وہ اسی طرح رہے جس طرح پہلے تھے تو نبی محترم نے فرمایا تو پھر جبرائیل ہوا کیا تو جبریل نے کہا کیونکہ وہ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور اکثر وہیں بتوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے ان کے پاس ستر بت تھے اور بوری قوم ان کی عبادت کرتی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ تم متوں کی عبادت چھوڑ دو لیکن وہ کہتے تھے ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے ایک دن ایسا ہوا جناب صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا بھی بات یہ ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ میں میری عمر جو ہے وہ ایک سو بیس سال ہو گئی ہے سولہ سال کہاں اب ایک سو بیس سال لیکن نہیں مانے آج فیصلہ کی گھڑی آگئی ہے فیصلہ اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھی خدا ہے میرے بھی خدا ہے تم بھی اپنے خدا سے سوال کرو میں بھی سوال کرتا ہوں اگر مجھے یادہ دو پہلے یعنی دو باتیں ہیں میں تم سے سوال کرتا ہوں یا تمہارے خدا سے سوال کرتا ہوں وہ مجھے جواب دے دے تو میں مان لوں گا واقعی تمہارے خدا سچے ہے اور اگر جواب نہ دے سکے تو یقیناً تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس خدا علم یزل کی طرف میں دعوات حق دیتا ہوں وہ یقیناً وہ قادر مطلق ہے وہی مالک ہے اور وہی ہی قدرت رکھنے والا ہے یا ایسا کرو کہ تم مجھ سے سوال کرو اور میں اپنے خدا سے سوال کروں گا میرا سوال کے جواب میرا خدا دے گا جو مسئلہ بتائیں گے میرا خدا حل کر دے گا اس نے کہا تیئے ہوا اس کی قوم نے کہا پہلے آپ بلائیں ہمارے خدا کو تو جناب صالح علیہ السلام جو ہے ان کے خداوں کو بلائیا بلاتے رہے بلاتے رہے جواب نہ دیا آپ نے فرمایا دیکھا وہ جواب نہیں دیتے ان کے اندر طاقت نہیں ہے یعنی پورا دن وقفے وقفے سے پھر کہتے کہ تھوڑی دیر کر لو پھر بلاؤ اسی طرح تین مرتبہ کہا گیا آپ نے تین مرتبہ ایسا کو کیا وقفہ کیا پھر بلاتے پھر انہوں نے کہا آپ ایسا کریں ہمارے کوئی فاصلے پر چلے جائیں ہم اپنے خداوں سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان سے ان کی منت و سماجت کرتے ہیں تو جناب صالح علیہ السلام میں اتراف ہو گئے اور وہ زمین پر لوٹ گئے سو گئے اپنے بتوں کے سامنے کہنے لگے ہماری عزت کا سوال ہے ادھر وہ صالح علیہ السلام ہے وہ تو ہمیں چیلنج کر رہے ہیں لہذا آپ میربانی فرمائیں یہ بتوں سے التجا کر رہے ہیں جو خود طاقت نہیں رکھتے حرکت کی ان سے التجا کر رہے ہیں پھر جناب صالح کو بلایا حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں کہا بلاو پھر آپ نے بلایا کیا جواب دیتے پتہ ان میں جب حرکت کی طاقت بھی نہیں تھی یہ صرف خدا کر سکتا ہے کہ ان کے اندر آواز پیدا کر دیں ہر چیز پر قادر ہے چلو انہوں نے کہا اب ہم سوال کرتے ہیں نبی نے فرمایا ٹھیک ہے سب کریں گے یا آپ کچھ لوگ منتخب کرتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا ستر آدمی منتخب کیا اور کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں اور سوال آپ کو بتائیں گے ان ستر آدمی میں اشارہ کیا پہاڑی کی طرف کے وہاں چلے جائے ستر آدمی کو ساتھ لے کر جناب صالح علیہ السلام پہاڑی کے پاس جاتے ہیں اور جیسے پہاڑی کے پاس جاتے ہیں وہ ستر آدمی کہتا ہے ہاں ہمارا ہمارا سوال کیا یہ ہے کہ دیکھیں آپ سچے نبی ہیں آپ کا دین سچا ہے آپ کا اللہ سچا ہے تو اس پہاڑی سے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی یعنی ناکہ نکلنی چاہیے اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہو تو پھر ہم ایمان لے گے چلو اس نے کہا یہ اپنی جماعت سے پوچھ لیا ہے وہ بھی مان جائیں گے جناب صالح نے فرمایا یہ پوچھ لو تو ان لوگوں نے کہا ہاں یقینا ہم نے پوچھ لیا ہے تو پھر آپ نے دعا مانگی اے خدا و انہی لم یدل یہ لوگ مجھ سے موجہ چاہتے ہیں اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو جیسے ہی آپ نے دعا ختم کی اسی وقت اس پہاڑ سے سرخ اونٹنی بہت سرخ بال والی اتنی بڑی کہ دس ماہ کا اسے حمل بھی ہو اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک سلس فرس یعنی بہت فاصلے کے بارے میں کہاں تو جیسے وہ پہاڑی پٹی شگافتہ ہوئی تو ایک آباز پیدا ہوئی جیسے اس کا سر بہر آیا اور وہ ہیستہ ہیستہ مکمل سامنے آ گئی جب سامنے آئی تو لوگوں نے کہا بچہ بھی بچہ بھی سامنے آ گیا نہایت اتراف کی حالت تھی اب آپ نے فرمایا سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب تو کسی کو شک نہیں ہے ان سب لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب شک نہیں ہے اب ہمیں یقین ہے ہم گواہی دیں گے بچہ ناب صالح علیہ السلام اور وہ چلے اور آتے آتے راستے میں چونسٹھ افراد جو تھے مرتد ہو گئے انہوں نے کہا یہ آپ نے جادو کیا ہے باقی چھے جو تھے وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے جس طرح ہم نے سوال کیا اس اللہ کے رسول نے اسی طرح اللہ سے دعا مانگی پہاڑی سے ناکہ نکلی اور نہ اسی طرح بچہ بھی تھا اب ہم تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا اوہ صالح علیہ السلام کی ناکہ کو تو لہذا ہم تو ایمان لائیں گے آن ایمان لاتے ہیں تصدیق کرتے ہیں لیکن باقی جو منافقین تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں سوال کا جواب دو ہم ایمان رکھیں گے تو وہ لوگ پھر بھی مکر گئے انکار کرنے لگے اس طرح جیسے انکار کیا آپ کچھ عرصہ کے لئے غیب ہوئے جب غیب ہو گئے تو واپس آئے تو بہت عرصے کے بعد لوگوں نے نہ پہچانا اب جو لوگ ان کے پیروکار تھے آپ ان کے پاس کہے کہا مجھے پہچانتے ہو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ وقت نہیں ہے ہم پہچان نہیں سکتے ہاں کوئی علامات بتا دے جب اب پہلے تھا آپ نے فرمایا یاد ہے آپ کو سرخ اونٹنی کا پہاڑی سے نکلنا اور پھر چھے آدمیوں کا گواہی دینا اور چونسٹ کا مکر جانا مرتد ہو جانا انہوں نے کہا یقینی بات آئے یہ صحیح ہے کیونکہ ان میں ان کے تین گروہ تھے دوسرا گروہ جو دیہاتو میں رہتا تھا اللہ کے نبی نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا بس جیسے وہ گیا تبلیغ کرنے کے لئے ان لوگ انہیں مار دیا پھر دوسرا نبی بھیجا ان لوگ انہیں مار دیا تیسرا نبی بھی بھیجا اب ان لوگ انہیں مار دیا لہذا یہ دین کی خاطر انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں ان کی محنت میند یقیناً قابل رشکہ ہے یہ دین ہمیں ایسے حاصل نہیں ہوا اسلام ایک ضابط حیات ہے اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام پر عمل کرنا ہر صورت ضروری ہے اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں بوری توفیق دے کہ ہم دین اسلام پر عمل کریں اور نجات پائیں نجات پر عمل کریں توفیق مڈمی دین ہے ٹھیکی ڈیوزی من نجات پر عمل کریں